سلام علیکم خوش رہے میں سے محظم کریں کیا وہ جب جانس ہیں جنہوں سے م لوڈوں میں میں سے موجود ہیں اللہ Family السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موبائل کی بیٹری چارج کرتے ہیں اپنی بھی کر کے آیا کرو میری بھی چارج ہے نا لیکن مجھے کیوں مجھے نہیں بیٹری خراب ہو کچھ بدلی کرالو نہیں تین دن سے بیٹری خراب تو دوستو ویڈیو کرائیٹل ہندی میں ہے آگے آپ پاکستان پاکستانی پبلک ریشن چینل برو نیشن نیشن برو چینل کا نام ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو مہدی کو ہم نہیں اچھا سمجھتے ہیں نہیں اچھا سمجھتے تو نہ سمجھیں گے نہ سمجھے آپ دنیا سمجھ رہے ہیں اور دنیا ویسے بھی کہتے ہیں ہمارے لئے پاکستان کو پوائنٹ آفی میٹر نہیں کرتا یہ کیا یہ بات آپ کے کہنے کی نہیں ہے دنیا کو پتہ چل جائے گا ہمارا ملک کیسا تو انڈیا کیسا ہے ہمارا ملک کیسا ہے ابھی تو لوگ جھوٹا ہی مار رہے ہیں ہمیں نہیں نہیں کوئی بھی نہیں مار سکتا یہ بتائے کون نہیں مار مسلمان جو ہوں اندو برادی سے مافی کا تلق ہی کوئی نہیں کیونکہ وہ پوچھتے ہیں ان کے مافی کا کیا پتہ ہے کیا مطلب مافی مانگنی چاہیے مسلمان ایک دوسرے بھائی وہ مافی کا کام کرتے ہی نہیں ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے ایک دوسرے کی پیسے کھا لیں گے ایک دوسرے کو مار دیں گے ابھی غلط نہیں کرتے فرق ہے نا یہ بھی چیز سوچیں نا ہم مسلمان ہم وہ ہندو برادری ہے بڑا فرق ہے کیوں نہیں فرق ہے وہ نماز نہیں پڑھتے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ان کا اپنا ریلیجن ہے ہمارا اپنا مذہب ہے آپ کو کیا ہے وہ دیکھیں جو اس لیاستے چاہ رہے ہیں ہمارے لیاستے نہیں چاہ رہے ہیں ہم بھی تو ان کے لئے یہ دیکھیں وہ چہے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ملک مل گیا یہ ملک اس کی وجہ یہ چھنہ لے کے نا مودی صاحب وہ چھنہ لے کے مانگنا شروع کرتے ہیں ہائے مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے پیک دے دیں جو بھی اسے ٹیچ ہو رہا ہے میں ان کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کس نے ان کو لون دیا یہ بتا دے چلے میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں انتا کیمرہ یہ بتا دے اب انہوں نے کون سا لون لیا دیکھیں یہ جنگ جو سوچ رہے ہیں کہ جنگ لگائیں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جنگ لگ رہی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کیوں نہیں پڑھ رہا ہمارے شیر جوان جو اللہ پاک نے یہ دہشت دی ہمارے فوٹیوں کو دوسری بات یہ کہ اللہ ہمیں پڑھنے لکھنے کی نوبت ہے تاکہ ہم سچ دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے ہم وہ انہیں سٹون ایج میں ابھی بھی رہتے ہیں نمسکار دوستو میں ناوان دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انہیں سنبرو پاکستان کا ایک جاہل ہے جو بھارت کے بارے میں پردھانمتی نرین موڈی کے بارے میں اُلٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے اینکر نے اس کو اس طریقے سے دھویا ہے جس کے بعد میں اس کا جاہل پناہ تو باہر نکل جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو سمن میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں بھارت کے بارے میں غلط نہیں بولنا چاہیے تو پہلے ہمیں ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو ہے نیمرا آیمت اوفیسیل کا پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں اس کے بارے میں یہ کہنے کی بات ہے ہمیں اتنا ماف کر دی ہے یہ سوچنے کی بات ہے وہ کیسے ان کے پاس آ سکتے ہیں آپ کو کیسے پتا ہے آپ ہو گیا ہے نہیں ہو کے نہیں میڈیا چلتا ہے سامنے باتیں بھی ہوتی ہیں میڈیا پہ مجھے پتائے کہا ہے میری بات سنے یہ مرکشہ چلاتا ہو نا تو اگر سواری تھوڑا سا سیڈ پہ ہوگی وہ دوسرا لے کے جائے گا کیوں تو ہمارا ملک آگے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ بڑھے گا کیوں یہ دیکھیں پہلے میڈیا میں چل رہا تھا آئی ایم ایف کو ان کو کرزہ نہ دیں کیوں نہ دیں ہمارا ملک کتنا ڈفالٹ ہے آچھا یعنی کرزہ دیں ہم بکاری ہمیں دے دو کوئی بات نہیں دے دو بکاری کی بات ہم نہیں کر سکتے جو کرزہ لیتا ہے اس کو بکاری بول جاتا ہے حقیقت پسند بنے تو وہ کیسے کہہ رہا ہے ہمیں ایم ایم ایف جو ہے ماف کر رہا ہے وہ کیسے سوچ سکتا ہے انڈیا کہہ رہا ہے انڈیا تو آئی ایم ایف کے پاس جاتا بھی نہیں انڈیا نہیں نہیں انہوں نے کبھی کرزہ نہیں دیا وہ انویسٹر ہے امریکہ ان کے تلوے چاٹتا ہے جائے جا کر پڑے ہمارا پتہ ہے پاکستانیوں کو ٹرول کیا جاتے پاکستانیوں کو مزاک اڑاتے کیونکہ ہمیں صحیح بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا میڈم یہ بات آپ کے کہنے کی نہیں ہے دنیا کو پتہ چل جائے گا ہمارا ملک کیسا تو انڈیا کیسا ہے ابھی تو لوگ جھوٹا ہی مار رہے ہمیں نہیں کوئی بھی نہیں مار سکتا بتائے کون نہیں مار رہا کون مار رہا ہے بتائیں آپ بتائیں کون نہیں مار رہا افغانیوں نے ہم پہ میزائل چھوڑ دیا ایران نے ہم پہ میزائل چھوڑ دیا بنگلہ دیشی کہتے ہیں تم سے جنگ لڑے افغانی کہتے ہیں تم سے جنگ لڑے یہ کہنے کی بات ہے کرنے میں اور کہنے میں یہ رکشہ نا عام بلے کو کوئی چلاو نہیں چلا سکتا یہ کہنے کی بات ہوتی ہے یہ میں نہیں سوچ سکتا کہ وہ ایسے کہہ رہے ہیں کسی پاور ہے ہماری دنیا میں یہ بتائیں الحمدللہ بہت زیادہ پاور ہے کس لحاظ سے آرمی کے لحاظ سے آرمی کے لحاظ سے میں بات نہیں کریں میں ایکنومک کے لحاظ سے بات کریں معیشت کے لحاظ سے بات کریں میرا ٹاپک ہی معیشت پہ ہے ٹاپک آپ صحیح کہہ رہے ہیں معیشت بہت بڑی ہماری یہ دیکھیں یہ فیصلہ بار میں جائیں سیالکوٹ میں جائیں کراچی میں جائیں بند پڑی ہے کہاں جاؤں بند انسٹری کے باہر بیٹھ جاؤں میرے آپ گئی نہیں اس وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ بند ہے میرے بھائی پوری سٹڈی کی ہے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں بند ہے آپ کی دنیا میں نہیں میرے بھائی سوری آپ کو برا لگ سکتا ہے آپ کو برا لگ سکتا ہے دور میں بند تھی اب مسلم لیک نون آگئی چڑ رہی ہے میرے بار سنیں یہ پیچھے سے کپڑا کان سے آ رہا ہے داگا کان سے آ رہا ہے میری بار سن لے داگا کان سے آ رہا ہے یہ چینی کان سے آ رہی اگر فیکٹری بند ہو تو کیسے آئے گی یہ مجھے بتائیں آپ کو پتہ ہے اگری کلچر میں ہم آٹھ بیلین ڈولر کی امپورٹ کرتے ہیں پلسز تک ہم امپورٹ کرتے ہیں کوٹن تک ہم امپورٹ کرتے ہیں آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہتے ہیں میری پورٹ نکال کے دکھا دوں نہیں امپورٹ اتنا تو نہیں نہ ہو گیا کہ پورا ملک ایک سال میں امپورٹ ہی چڑھ رہا ہے دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہے ان کی بات لگ گیا ہمارا ملک لگ گیا ہم اپنے ملک کی سوچ نہیں ہمارے ڈالر کی ہمارے وہ بھی تو مسلمان ہیں وہ ٹھیک ہے اُس کا مہنٹ ہے ہمارا نہیں ہے ہمارا ملک میں کون کہہ رہا ہے کرزہ ماف کرو ہم تو نہیں کہہ سکتے دو دو میلین ڈالر کیلئے ہم لوگ رو رہے ہوتے ہیں آپ بات کر رہے ہیں چائنہ کے کرزہ ہی ہم ہیں امریکہ کے کرزہ ہی ہم ہے تمام چھوٹے چھوٹے ممالک کے کرزہ ہی ہم ابھی جذبے ہمارے بلند ہیں ہمیں اور ہندویں میں بہت فرق ہے ہمیں اور چائنیز میں کیا فرق ہے چینہ ہمارے ساتھ ہے وہ کافر نہیں ہے نہیں سٹیٹمنٹ بدلی وہ کافر ہے وہ ان کا رائٹ ہے چینہ میں ان کا رائٹ ہے جب بھارت کی بات آتے ہیں ہندو کی بات آتے ہیں ہم بھارت کو اچھا سمجھتے ہیں ہم کیسے اچھا سمجھتے ہیں میری بار سنیں موڈی کا ادھر شوشہ پھیلتے ہیں ہمارا پاکستانی مسلمن کیسے روڑ پہ آتا ہے موڈی کو پاؤں کے نیچے کیوں رولتا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے دنیا نے ان کو پیس کا وارڈ دے دیا مسلم کنٹریز میں ہمارے سر میں جوتا مار کے نا ان کو ڈھولڈ ہمارکے کے ساتھ ریڈ کارپٹ بچھا کے ان کو اپنی کنٹری میں انٹری دیئے سنیں آپ میری بار سنیں موڈی صاحب کو بعد میں بات کریں چائنہ پہ آپ بڑا مان کر رہے ہیں چائنہ نے سات سو سے زیادہ مسجدوں کو شہید کر کے آپ دکھائیں اپنی قیرت میڈم جی دیکھیں نا نہیں 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 چائنہ 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 بادر وہ ہی ہوتا ہے اگر کسی کے گھر آپ جائیں گے تو وہ جیسی مرضی لڑائی ہو وہ ماف کر دیتا ہے کیوں کر دیتا ہے مسلمان کے ناتے پہ ماف کرتا ہے چائنہ کو ماف کر دیتا ہے کیوں وہ ہمارے گھر چل کے یہ میں نے دیکھ لیے غلام ہے ہم نہیں غلام آپ کہتے ہیں آپ کو مسلمانوں سے بڑا پیار ہے جہاں مسجد شہید ہو رہی ہیں وہاں تو آپ کی غیرت نظر نہیں آرہی کیوں انشاءاللہ وہ بھی کر رہے ہیں جو کچھ ہو سکتے ہیں تو ہی نہیں کر رہے ہیں بس کر دیں یہ اپنا نہیں 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 یہ اپنا ڈھونگ ہم اب بند کر دیں کہ ہم مسلمانوں کو بڑے سکے یہ ایسی بات نہیں ہو سکتی میری ایک بات آپ سنیں مہدی صاحب چائے بناتے ہیں یہ آپ نے کبھی سوچا ہے چائے میں چینی کتنی ہے پتی کتنی ڈال دے وہ کون سی دودھ میں استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں تمہیں پتا تم کہہ رہے ہیں جنگ لگنی جنگ لگنی میری بات سنو پروف دکھائے مجھے یہ پروف دکھائے خود کہہ رہے ہیں فلانی میڈیا مل گی فلانا ملک مل گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے وہ تو پیس پر موٹ کر رہے ہیں میڈم چھوڑے کس کی بات کر رہے ہیں وہ بندہ ہو تو اس کی بات کریں یہ موڈی کی کیا بات کرنی ہے آپ کو بتا اس کے بعد آپ کا ہی مزاہ کھڑے گا کیونکہ دنیا آپ سعودیہ کو دیکھ لیں آپ دبائی کو دیکھ میں مسلم کنٹریز کے بھی بات کری ٹھیک ہے آپ قطر کو دیکھ لیں آپ بہرین کو دیکھ لیں آپ ترکی کو دیکھ لیں یہ سب لوگ موڈی کو کہتے وہ ہمارا بھائی ہے اب بتائیں اب کہیں مسلم کنٹریز کو گندہ میری باس وہ کہتے ہیں ان کا رائٹ ہے وہ کہہ سکتے ہیں چون کہتے ہیں یہ بتائیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیوں وہ ہمارے سلام میں ہے ہی نہیں وہ دیکھیں سعودیہ مسلمان نہیں وہ ٹھیک ہے سعودیہ مسلمان جہاں ہمارا اتنا مقدس مقام ہے میں موڈی کی بات کر رہا ہوں میں دوسرے ملکوں کی بات نہیں کر رہا کیوں کہ موڈی کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں کیوں کہ موڈی کو ہم نہیں اچھا سمجھتے ہیں نہیں اچھا سمجھتے تو نہ سمجھیں گے نہ سمجھیں آپ دنیا سمجھ رہے ہیں اور دنیا ویسے بھی کہتے ہیں ہمارے لئے پاکستان کو point of the matter نہیں کرتا یہ کیا بتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں پڑھنے لکھنے کی نوبت ہے تاکہ ہم سچ دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے ہم وہ انہیں سٹون ایج میں ابھی بھی رہتے ہیں اس تو پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے جاہل مل جائیں گے ان سے بات کرنا اور بحث کے آگے بین بجانا ایک دم برابر ہوتا ہے نمرا یہاں پر بہت اچھے سے کاؤنٹر کر رہی تھی لیکن دیکھیں کس طریقے سے ان کا برین واس کیا گیا ہے اور ان کو یہ بتایا کہ ان کے دماغ کے اندر یہ فٹ کیا گیا کہ بھارت کے جو لوگ ہندو ہیں وہ برے ہیں اور چائنہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں چائنہ پورا پورا اچھا ہے اور اس کے بارے میں کچھ نہیں بولنا ہے یہ دوگلے لوگ ہوتے ہیں جب چائنہ کے بارے ہم بات کی جاتی ہے کہ وہاں مسلمانوں کے اوپر ہتی اچار کہہ جاتا تو ان کی جو بولنے کا طریقہ ہے بلکل بدل جاتا وہ کہتے ہیں کہ بھئیہ ان کا دیس ہے وہ جانے لیکن بھارت کے بارے بات کرنی ہوگی تو کہیتے ہیں یہاں پر جو مسلم رہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ پاکستانی ہیں اس طریقے کی باتیں کرنے لگتے ہیں مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے اندر جو مسلم رہتے ہیں وہ کیا پاکستانی ہیں یہ اتنے بڑے بے کوف ہے تو ان سے بات کرنے کوئی مطلب ہی نہیں ہے جو ان کے یہاں پر ہندو رہتے ہیں ان کو یہ لوگ بولتے ہیں انڈین اور جو ہمارے یہاں پر جو مسلم رہتے ہیں ان کو پاکستانی بولتے ہیں تو ایسے جاہلوں سے بات کرنے کوئی مطلب نہیں ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے پردھان منتی کٹورا لے کر ہاں زگا جاتے رہتے ہیں اور ان کے یہاں پر کتنی زیادہ انفلیشن ہے کتنا زیادہ مہنگائی ہے ان ساری چیزوں کے اوپر یہ خود بندہ جانتا ہوگا لیکن پھر بھی یہ کہتا رہتا ہے کہ ہم ہندو کے آگے کبھی جھوگ نہیں سکتے ہیں ہم ہندو سے آگے ہیں یہ پاکستان کا ہر ایک جاہل وقت جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستانی باہر گئے ہیں کہیں پر دنیا کے اندر کام کر کر آئے ہیں وہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ ہم سے نیچا ہے یا ہم سے برا ہے لیکن ان کے دماغ کے اندر ان کے ہاں کے جو کٹر پنتھی ہیں یہی فٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد میں یہی راگ الابتے رہتے ہیں بھارت برا ہے بھارت کے اندر رہنے والے لوگ برے ہیں کیونکہ وہ ہندو ہیں اور وہ جو ہے الگ نہیں مانتے ہیں بھگوان کو مانتے ہیں پوجہ کرتے ہیں اسی طریقے کی باتیں آپ کو پورے ویڈیو کے اندر کرتے ہوئے لوگ مل جانگے کبھی ایجوکیشن کے اوپر بات کرتے ہوئے ڈبلیمنٹ کے اوپر بات کرتے ہوئے کیسے ریلیمنٹ اچھے کرنے ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لئے ان کے پاس سمجھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جاہلی میں ان لوگوں نے پی ایج ڈی کر کے رکھی ہوئی ہے آپ کا کہنا ہمیں کمنٹ سیکسن میں جروع بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواز جہنے جائے بھارت جی جناب اسے کہتا ہے کانفیڈنس اسے کہتا ہے بہر تی کا کانفیڈنس ڈھیٹ پان کا کون ہے جب وہ کہہ بھی رہی ہے سب سے پہلے تو انڈیا بھی غیر مسلم ہیں مسلمان نہیں ہیں چینہ بھی مسلمان نہیں ہیں میں آپ کو بتاؤں پنجاب میں میں بھی بھائی سے ہوں یہ بھی پنجاب کی ویڈیو ہے وہاں پہ نون لیگ کی جتنے بھی یہ بھائی جانے یہ جو نا یہ نواز شریف جو پاکستان میں جو ہے یہ اس کے سپورٹرز ہیں اس نے بولا بھی کہ جیسے نواز شریف یہ حکومت آئی ہے اصل میں اس کا جو بھی سپورٹر ہے اس کے ساتھ بھی نہیں سن رہا نا سنتی نہیں ہے وہ کہتے بس ہم نے جو کہہ دیا کہہ دیا ایک بندہ کہتا ہے دن ہے وہ زد آڑ کے بیٹھے میں نہیں رہا تھے وہ مان نہیں رہا اس کے جماعوں میں بھرا ہوئے کہ لو جی انڈیا ایسے ہے فلاں ایسے ہے مطلب اور ہے پاکستان میں ایسے جاہل اس میں کوئی شک نہیں ہے چائنہ میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے یہ بھی ان کو بتا رہے کہ اب یہ بہت کم ہے یہ صرف یوں کہہ لیا کہ پ calle 10 سے 15% ہے تیدا نہیں کہ چائنہ میں مسلمانوں پر ظلم ہوتے ہیں اس کی خبر آج تک نہیں آتی چائنہ میں آپ کو بتا ہے آپ کو بتا ہے مسجد کی نشانی کیا ہے ایسے گومبت ہوتے ہیں انڈیا میں ایسے مسجد ہیں انڈیا میں اجازت ہیں آپ کو بتا ہے انڈیا میں مسجد ہیں ایسے ہیں یعنی کہ انڈیا میں مسجد بناتے ہو تو آپ کو مسجد لیکن شکریہ اگر آپ کو نے اس کا گومبت نہ سکتے وہاں کا رول ہے جب ب moisturizingی بن Burn convain ہلا یہ جوارام ہے وہ بہتُ نوم مسلم ہیں ہم کہ ہم عطا ہے ہم وکے ہم زندگی بھر ہمارے پاکستان ہم زندگی بھر ہمارے پاکستان ہم بنات و اندوستان ہم آتے پاکستان وہ اندو然后 ہندوخت میں ہم سب ایک ساتھ رہے تھے ہزاروں سال سے زیادہ آج ہم شعلERS اچھے ملوک تو یہ ایسا جوارا میڈیا رحمت اور یہ فرادیффی١ مجھے تو فنی لگا ہے کون لگا ہے مجھے تو پرانے دور کا اتنا معلومات نہیں رہی اچانا سے سوال کر رہی ہوں خود کنفیوز ہو گیا نہیں کنفیوز نہیں ہوں اس کو جو سمجھایا ہے وہ وہی کہہ ہے جو اس نے دیکھا ہے اچھا کہیں غلطی آری ہے کہیں آپ کو نہیں پتا چیزیں مان لے ہر شخص عالم فازل نہیں ہے ہر شخص عالم فازل نہیں ہے کئی چیزیں انسان کو پتا چلتی ہیں پھر اور پتا چلتی ہیں اب ایک تصوی الإعلام فعضلیں پچھ رکھائی وبتا چند را ہم دوسری بھی ویڈیو دیکھیں یا کوئی ہمیں بتا رہا ہے یا اس کے شوہر کی بھی دو ویڈیو آئیے ذرا وہ تو دیکھو تو اچھا بھر اگلے بندے ہوئی یہ کہتا ہے نہیں چل اچھا میں دیکھتا ہوں مانی نہیں نا وہ کہہ رہا ہے نہیں یار جو مجھے پتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح انڈیا دشمن ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس طاقت بہت ہے ہم لوگ ایک لات مالیں گے ہم مارے خوجی ایک لات مالیں گے وہ دس کلاب آزیاں کھا گے وہ دور دور چلے جائیں گے خدا کا خوف کر گیا یار اکل یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے یہی وجہ ہے میں نے آپ سے کہا آپ یہ دس پرسنٹ رہے گئے ہیں اور اگر دس سال میں یہ بھی مر جانے ہیں تو کوئی پیچھے نئی نسل کو سب پتا ہے کوئی بڑی بار نہیں تو کوئی کشتی وشتی تیار کرتے ہیں ان کو کسی جگہ بھیجتے ہیں کشتی تیار کرنے کے سمندل میں بھیجتے ہیں خیر بہت انٹرٹیرمنٹ تھی ویڈیو فنی کی طرف چلی گئی تھی زیادہ اور نمرا کی میں تریف تاریف کروں گا وہ تو انہیں پہ کھڑے ہوکے روڈ پہ مختلف کاؤنٹر کر رہی تھی وہ ماننا یہاں پہ کھڑے ہوکے تو انڈیا کے بارے میں بات کرنا تو چار لوگ اور جمع ہو جاتے ہیں اور باقی دا ان یوٹیوبروں کو نہیں اب نہیں ہوتا اب آپ نے اس کی بارکی ویڈیوز بھی تیکھی ہیں نہیں نہیں تبھی کھڑے جیسے پندرہ ویڈیو بنا ہے پندرہ میں سے ایک آدھ ویڈیو میں ان پہ بھی تشتنکیر ہو رہی ہے ایک لڑکا آیا سنامجد کو کہہ رہا تھا کہ آپ انڈیا چلی جاؤ آپ انڈیا کی روز بات کرتی ہو آپ انڈیا کی روز بات کرتی ہو آپ انڈیا چلی جاؤ آپ یہاں کیا کر رہی ہے آپ انڈیا آپ کو پیسے دیتا ہے آپ ایسی سی ویڈیوز بھی ہیں بہت ساری ہیں لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو اویڈیوز آ چکتے ہیں